اسلام علیکم باجی پرمین ہیلتھ ایم بیڈیٹی سے خوش آمدیر کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اہم علمات اور علاج میں بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں قبض گیس اور آنٹوں کی خوشکی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جو کہ بچے بڑے اور بڑے سب پریشان ہیں میرا دیسی علاج جو ہے بہت اندہ ہے بہت فائدے مند ہے آپ استعمال کریں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی تجیدیو ناظرین آج ہم قبض گیس اور آنٹوں کی خوشکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آج جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گے کہ جن لوگوں کی آنٹیں خوشک ہو جاتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دہی کا استعمال کرنا چاہیے یہ دہی جو ہے آنٹوں کی خوشکی کے لیے بہت اچھی ہے قبض کیلئے بہت اچھی ہے اور گیس کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ صبح ناشتے میں دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اندہ ایک دوا بھی ہے اور گزا بھی ہے تو دہی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں جو چیزیں آپ میں بتا رہی ہیں ان کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت جد اس کا اچھا ریزرٹ ملے گا دیسی اجوائن کا آپ نے استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہے اور سنا مکی سنا مکی جو ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے جس کا جو بہت زیادہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا کا استعمال کریں یہ سنا جو ہے آپ کے لئے فائدہ مند رہے گی یہ کبز کے بھی یہ بہت اچھی ہے جن لوگوں کے لئے بہت زیادہ گیس رہتی ہے کھانا کھاتے ہی گیس بن جاتی ہے ان کے لئے سنا مکی بہت فائدہ مند ہے پچاس گرام آپ نے سنا مکی لے لینی ہے پچاس گرام آپ نے دیسی اجوائن لے لینی ہے ایک کے ساتھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نمک سیاہ نمک سیاہ جو ہے آپ نے ثابتی لاکر اس کا پورٹر بنانا ہے پیسہ ہوا آپ نے نمک سیاہ نہیں لینا نمک سیاہ آپ نے لینا ہے 20 کرام اور اس کا پورٹر بنا کر ایک چمچہ آپ نے لینا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے پھر آپ نے ایک چمچ لینا ہے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ نمک نہ ڈالیں ویسے ہی ان دونوں چیزوں کا آپ نے استعمال کر لینا ہے دیسی اجوائن کا اور سنا مکی کا پورٹر بنا کر جو ہائی بلیٹ پریشر والے ہیں وہ نمک کے بغیر یہ دبا کو کھا سکتے ہیں جن لوگوں کو ہائی بلیٹ پریشر نہیں ہے وہ جو ہے نمک ڈال سکتے ہیں کبز کی صورت میں آپ نے انجیر کا بھی استعمال کرنا ہے جو کہ انجیر جو ہے گرمی سردی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائٹ فیٹ نہیں ہے انجیر جو ہے اس کا پیسٹ بنا کر آپ نے آدھا چمچ گرم پانی میں شہد ملا کر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شہد میرے پاس موجود ہے یہ جو ہے شہد جمتا نہیں ہے خالص شہد ہونا آپ کے لئے بہت فائدی ماننا ہے شہد جو ہے آپ نے اس کا بھی بچوں کو دینا ہے جب آپ انجیر کا پیسٹ بنا لیں اچھے طریقے سے اس کو جو ہے پیسٹ بن جائے گا تو پھر آپ نے جو ہے اس کو جو ہے آدھا چمچ آپ نے گرم پانی جب لیں گے تو شہد ملا کر آپ نے رات کو بچوں کو دے تو یہ بہت اندھا آپ کے لئے ایک دوہ تیار ہو جائے گی بچوں کے لئے ان کی آنتیں جو خوشکو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی گیس کی پرابنے میں وہ بھی اور خاص طور پر جن بچوں کو بہت زیادہ شدید قبض رہتا ہے تو ان کو جو ہے آپ نے انجیر کی پیسٹ بنا کر آدھا چمچ اور اپر سے گرم پانی شہر میں ملا کر ان کو بچوں کو رات کو دینا ہے صوبہ جو ہے ان کی حاجت بالکل ٹھیک آ جائے گی اور قبض کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ بڑوں کے لئے بھی ہے چھوٹوں کے لئے بھی ہے جو کہ بہت لوگوں کو جن لوگوں کو یہ بیماری رہتی ہے قبض کی شکایت رہتی ہے تو ان کے لئے جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ناشتہ جو ہے بہت ضروری ہے ناشتہ جو نہیں کرتے ان لوگوں ان کی آنتوں میں خوش کیا جاتی ہے ناشتہ بہت ضروری ہے ناشتہ کیا کرے ہلکا بوت کا کچھ بھی آپ کھائیں اگر آپ مارے جو دادا بوتے وہ ناشتہ بتا کیا کرتے تھے وہ اصلی کی روٹی لگائی لگایا اصلی کی روٹی کے اوپر ہلکی سے چپاتی بنائی اور چائے دودھ پتی بنائی اور وہ ان کا ناشتہ ہوتا تھا اتنے وہ سرخوں سفید تھے اتنے خوبصورت ہیں مارے دادا جان کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے مگر عادت کے بھی بہت اچھے تھے تو یہ وہ ناشتہ کیا کرتے تھے اور رات کو دودھ جلیبی ہیں اور گرم گرم کھا کر سوئے کرتے تھے میں نے کہا بھئی آپ تو کیا بات ہے بہت اچھا ناشتہ اور رات کا بہت اچھا دودھ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی گزائیں ہوتی تھیں جو پرانے وقتوں کے لوگ ہوتے تھے آج کل کے وقتوں کے جو بچی ہیں وہ صبح ناشتہ ہی کرنا بھول گئے ہیں جلدی جلدی سکول چرے آتے ہیں ناشتہ نہیں کرتے تو ان کی آتیں جو ہیں خوشک رہتی ہیں تو اس لیے جو ہے آپ نے اس طرح دیسی کی جو ہے بڑوں کے پیٹ میں بھی چلا جاتا تھا اور وہ طاقتور بھی رہتے تھے خوبصورت بھی ہوتے تھے توانا بیٹوں کے آج تک وہ جو ہے بڑے جو عمر کے ہیں وہ لوگ اتنی عمر کے وہ چلتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی گزائیں اچھی ہوتی تھیں ہماری گزائیں آج کل اچھی نہیں ہیں تو اس لیے ہم بیماریاں میں مبتلہ ہیں تو آپ بھی اسی طرح کر ناشتہ اچھا کرتے ہیں رات کو کھانا پینا جو ہے اپنا ہلکا پھلکا کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی گیس بدہزمی اور آنٹوں کی خوشکی کبھی نہیں ہو سکتی تو اگر ہو بھی گئی ہے اگر آپ کو تو یہ میرا نسکہ آپ استعمال کروائیں مریض کو تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد آپ کو فائدہ بھی دے گی آپ کو بہت اچھا رزل ملے گا اور آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک زور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب کینپ پر زور سبسکرائب کرے گا انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ